بھاج پہ جلات دیکش گازیباد دینے سنگل نے کیا گرام کلچینہ کا اورچک نکشن جنپد گازیباد کے گرام کلچینہ کا جلات دیکش دینے سنگل نے اورچک نکشن کیا جس میں جلات دیکش نے گاؤں میں کوٹہ دھار کو دوارہ کیے جا رہا ہے راشن ویتنن کا نکشن کیا وہ گرام میں بینک پر لائن لگائے کھڑے لوگوں سے حال چال جانا اس کے بعد گرام کلچینہ میں لوگوں سے ملاقات کی پور پردان کلچینہ اس تک وار ٹھیکے دار کے یہاں پر جلات دیکش دینے سنگل نے کہا کی دیش میں لوگ ڈاؤں چل رہا ہے جس کے لیے اتر پردیش میں بھارت سرکار دوارہ چلائی جا رہے ہی ہو جنہو کے تحت کوئی بھی بھوکا نہ رہے جس کے لگاتار پر یاس کیا جا رہے ہیں جس میں راشن وکرتاؤ دوارہ کم راشن دیے جانے وہ صحیح طریقے سے ویترن نہ کرنے کی شکایت پر گرام کلچینہ کا آج اوچک نیرکشن کیا گیا اور کوٹہ دھار کو سے تاقید کی گئی کسی بھی طرح سے اینیمیت برداشت نہیں کی جائے گی لگاتار ہو رہی راشن وکرتاؤ کے شکایت کے چلتے جلات دیکش گازیابا دینے سنگل نے گرام کلچینہ کا اوچک نیرکشن کیا جیسے کہ جلات دیکھ صاحب آپ آج کلچینہ بھرمن پر ہیں تو کچھ سمسیہ بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گی تو مکھے سمسیہ کیا سامنے آئے ان کے بارے بتائیں کچھ ہم آج کلچلے آئے دو دن سے برابر کلچلے سے شکایت مل رہی تھے کہ راشن نہیں ہو لیکن کل شام ہمیں معلوم ہوگا کہ راشن بھٹنا پڑھا رہا ہوں گا ہم نے یہ پایا کہ دو تین دن یہاں راشن نہیں بھٹا تھا اور کل وہاں برابر راشن پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی آج ہم آگے اور ہم نے وہاں دیکھا کہ راشن بھٹ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم گناہ باشیوں سے ملے اور گناہ باشیوں نے شکایت کی ہے کہ دو تین تین مہینے راشن نہیں ملتا ہے اب ہوتے پہلے لگوا لے جاتے ہیں اس کے بعد چار چار دن کے بعد راشن چل بھٹنا چال ہوگا ہے اور لوگ پریشان ہو کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں راشن چھوڑ دیں اور میں اس کی ڈاچ میں نے بھی یہاں کے جو انسپیکٹر ہے بھانوی جی ان سے بھی کی ہے اگر ایک دو دن میں یہ سمجھیا کا سامادھان راشن ڈیسر نہیں کرتے تو میں یہ ڈیم صاحب کی سمجھ رکھوں گا اور اوچھت کاروائی کرانے کا پیدا شکر ڈیم صاحب جیسے کی راشن بٹھ رہا ہے کچھ لوگوں کے اندر جو بھرانتی ہے کی راشن سرکار دوارہ فری میں دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو آپ وستار سے بتائیں کس طرح سے سرکار راشن دے رہی ہے جو کارڈ کلاوی کارڈ ہے وہ فری بٹھ رہا ہے اس کے بعد ابھی پردیش سرکار کی طرف سے بٹھ رہا ہے ڈیم صاحب آدیش ہے کہ کوئی بھی بکتی گھوکا نہیں ہے اسی لیے ہم سم لوگ برامیوں میں آ رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں جہاں جہاں سکاریتیں ملکی ہے اس راشن ڈیلر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ پردیش بکتی کو راشن ملے اور پندرہ تاریخ کے بعد کے اندر سرکار نے گوشنیا کی ہے کہ پانچ کلو چاول پردیش راشن کارڈ پر مپتھ ملے گا اور جو بھی اجولہ گیس کے انترگت گیس کے کنکشن اپلد سرکار کے دوارہ کرائے گئے تھے وہ اگلے تین مہینے تک چھے اپریل کے بعد مپت میں تین مہینے تک ایک ایک سرنڈر ملے گا یہ سرکار نے رہا کہنے کے لیے کہا ہے اور آج ہم سب اس سنکت کی گھڑی مہماری آج کرونا کے نام سے بھیل رہی اور دنوں دن بڑھتا جانا جو یہاں کلو چینے پر کچھ سمسیاں چل لیتی راسن کو لے کر اس کے بارے میں کیا آپ نے سکایت کی کسی سے اس کے بارے میں بتائیں کیا پرکریہ ہوئی کیا بھی تک ڈیلر آج محمد ہے اس کا سامنے جب کار داری آئے گلہ نہیں ملنا دو دو تین تین مہینے کے گھنٹے لگوا ہوئے اور گلہ نے دے رہے ایک مہینے کا دیا دو مہینے گھرک لیا تو چلہ دیکھنے کیا ایجم صاحب کو بھی فاؤن کیا ڈی ایم صاحب کو بھی کیا جب ان لوگوں نے گلہ پاڑنا سلوک رہا اور ایک سب سے بڑی سمسکتہ کلچینے کے اندر یہ کہ جو ڈیلر آسن ڈیلر ہے وہ گلہ نہیں ماتتے ایک ڈیلر آس محمد ہے وہ سب کا ٹھیکہ دار ہو ہے وہ گلہ ماتتا ہے اور دبا کتنا اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا جب گاؤں بھوکھا مرنے کی اس پائے کا جب ہم نے آوائی چاہیے جلہ درج نے جب مہیند کریا آگے اور انہوں نے باندر کر رہے ہیں انہوں نے یہ کارکوائی کر رہے ہیں تو اب جو جلہ درج نے جو کاروائی کیا اس سے آپ سنتوشت ہیں مہیند سمجھ گیا کیا رہی جو گاؤں میں یہ راشا نہیں مل باتا ہے مہیند سمجھ گیا یہی ہے کہ دھبانگیں جاتا نہیں تھوڑے دیر کو بھیڑ لگاتا بھگا دیتے ہیں پولیس والے آتے ہیں کچھ میں سب مار کے بھگا دائیں گلے کو بھی جانتا ہے وہ دیارت سے فرمٹل کرنا ہے کلچینے گا ایک یاد مسکھاؤ کرتا ہے سراب کا نام میرا نام اتبر علی ہے میں بھاج پاکا زلا محمد لی ہوں جو آج ہمارے جلات دیگجی دینے سنگل کلچینہ بھرمن پر تھے کیا سمجھ سے آئی تھی جو ایسی سمجھ انہیں بھرمن کرنا پڑ آئی دراصل پردھار منطری جی نے پورے ہندوستان کے اندر اس لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے سبھی جگہ سمجھ سے پوروہی راشن کا وطرن کرنے کے لیے جو ہے آدیش جاری کر دیتے ہیں اور سب جگہ راشن پہنچا دیا گیا تھا کوئی بھی راشن ڈیلر ایسا نہیں تھا پورے ہندوستان میں جس پر سرکار نے جس کے پاس گلہ نہ پہنچا رہا اسی سمجھ میں پائٹی پورے ہندوستان کے اندر یہ ابھیان چلا رہی ہے کہ وہ سب جگہ جا کے چیک کرے کہ گریبوں کو وطرن ہو رہا ہے یا نہیں اسی سمجھ میں آج ہمارے جلات دینے سنگل جی کلچینہ کے بھرمن پہ تھے اور چھیتر کا بھرمن کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے تو زلاج جہ جی کے سامنے لوگوں نے اپنی کوئی شکایت رکھی اور ان پر پہلے سے بھی شکایتیں پہنچ رہی تھیں کہ کلچینے میں کچھ ارشن وطرن میں دکت آ رہی ہے اسی کو سگیاں لیتے ہوئے وہ آج اجہ جی کلچینہ پہنچے جب کلچینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور راشن ڈیلروں کی دکانیں چیک کریں راشن ڈیلروں کی دکانوں کو چیک کرنے کے بعد میں جو لوگوں کی سمسیہ آ رہی تھی ان سمسیہوں کا سمدھان کرنے کے لیے انہوں نے اچھا نکالی اسے بات کریں کچھ لوگوں نے اجہ جی کے سامنے بلکل اس پشت طریقے سے یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے تین مہینے سے گلہ نہیں مل رہا ہے کچھ لوگوں کی شکایتیں یہ تھی کہ ہم سے انگوٹھا تو لگوالیا ہے مشین پر جو پوز مشین ہے لیکن ہمیں ابھی تک گلہ نہیں ملا ہے تو اس سمبند میں انہوں نے راشن ڈیلروں کو کٹھور کارروائی کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ سمیہ پر بترن نہیں کریں گے تو آپ اخلاف بہت کٹھور کارروائی کی جائے گی اور سمبندیت ادھیکاریوں کو ایس ڈی ایم صاحب کو اور سمبندیت خادر آبورتی بھاگ کے ادھیکاریوں کو انہوں نے جب ہی فون کر کے کہا کہ کوئی بھی شکایت کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جائے گی اور لوگوں کو آشواسن دیا کہ آپ کو سمیہ پر گلہ ملے گا اور کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی بھی راشن سے سمبندیت دکت نہیں آنے کی جائے تو ایسے کون کوٹا دھارک تھے جن کی برابر لوگ شکایت کر رہے تھے گاؤں کی لوگوں نے جو زلاجہ جی کے سامنے شکایت رکھی ہیں تو مینلی تو دو ہی راشن کی دکانوں کی رکھی ہیں جن میں ایک کملہ دیگی ہے اور ایک سنجا کے دام سے دکان ہے کہا کہ دونوں دکانوں پر گلہ سمیہ پر نہیں بٹھ پا رہا ہے تو زلاجہ جی کے سامنے یہ شکایت رکھی تھی لوگوں نے اسی کے لئے انہوں نے ان پر لوگوں کو آشواسن دیا ہے کہ میں بلکل اس کو خود دیکھ رہا ہوں اور کسی بھی حال میں کوئی بھی برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی راشن ڈیلر ہو پورے زلے میں کہیں کا راشن ڈیلر ہو کسی کی بھی کوئی شکایت برداشت نہیں کری جائے گی